السلام علیکم ویلکم ٹو ارت آف نولیج ایسی طرح ایک کرنٹ افید اور جنرل نولیج کے لحاظ سے ایک چھوٹا سا ٹوپک جو ہے وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنا تھا یہ ہے ایک ٹوپک جو کہ پرائیم منسٹرز پاکستان پاکستان کے جو پرائیم منسٹرز ہیں 1947 سے لے کے اب تک جو 2020 تک جو ہیں وہ پرائیم منسٹرز اب تک گزرے ہیں یا اب ہیں 1947 سے لے کے 2020 تک ان سب کی جو ہے یہ لیسٹ ہے اور ان کا جو پیریڈ ہے انہوں نے پرائیم منسٹرز کا جو عوضہ ہے سنبھالا ہے تو وہ کتنا ٹائم انہوں نے سپین کیا اور وہ کون سے کون کون سے نمبر پر جو پرائیم منسٹرز رہے ہیں یہ وہ لیسٹ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں کیونکہ یہ پی پی ایسی ہے پی ایسی ہے انٹی ایسی ہے کسی بھی ٹیس میں آپ سے پوچھا ہوا ہوتا ہے کہ تھرڈ نمبر پر پرائیم منسٹر کون رہا ہے فرس نمبر پر کون تھا اب جو ہے کون سا ہے اور کون کب سلیکٹ ہوا تو اس طرح جو ہے آپ سے پوچھے ہوتے ہیں چلیں سٹارٹ کرتے ہیں فرس میں جو ہمارا پرائیم منسٹر رہا ہے پاکستان کا وہ لیاقتلی خان تھا ان کا نام اور 1947 سے لے کے 1951 تک جو ہے انہوں نے پرائیم منسٹر کا عوضہ سنبھالا تھا سیکنڈ نمبر پر خواجہ نازیم الدین صاحب تھے جو کہ 1951 سے لے کے 1953 مطلب لیاقتلی خان کے بعد خواجہ نازیم الدین تھے یہ کوئچن انہوں نے پی پی ایسی میں پوچھا ہوا ہے کہ لیاقتلی خان کے بعد جو ہے کون سے پرائیم منسٹر تھے خواجہ نازیم الدین 1951 سے لے کے 1953 تک اور یہ سیکنڈ پرائیم منسٹر تھے یہ بھی آپ سے پوچھا ہوا ہے تھرڈ نمبر پر ہیں جو کہ محمد علی بھوگرہ صاحب ہے جو کہ 1953 سے لے کے 1955 تک انہوں نے پرائیم منسٹر کا عوضہ سنبھالا جو کہ خواجہ نازیم الدین کے بعد 1953 سے لے کے 1955 تک محمد علی بھوگرہ جو کہ پاکستان کے پرائیم منسٹر ہے چوتھے نمبر پر ہیں چودری محمد علی صاحب جو کہ 1955 سے لے کے 1956 تک انہوں نے پرائیم منسٹر کا عوضہ سنبھالا اور یہ چوتھے نمبر پر ہیں نیکسٹ ہیں جو پانچوے نمبر پر حسین شہید صحیح وردی ان کا نام ہے 1956 سے لے کے 1957 تک تو یہ پانچوے نمبر پر جو ہیں پرائیم منسٹر رہے ہیں جو پی پی ایسے کی ایکزام میں نے دیکھے ہیں مطلب جو پی پی ایسے کی پاس پیپر اس میں انہوں نے جو پہلے پانچ یا چھے جو پرائیم منسٹر گزرے ہیں ان کا زیادہ پوچھا ہوا ہے جس طرح یہ حسین شہید صحیح وردی کا پوچھا ہوا ہے چودری محمد علی کا پوچھا ہوا ہے اور محمد علی بھوگرا کا خواجہ نازی مدین اور لیاقترکان ان پانچ چھے کا زیادہ پوچھا ہوا ہے ابراہیم چندری گھر کا بھی پوچھا ہوا ہے کہ یہ کون سے نمبر پر ہیں اور پرائیم منسٹر رہے ہیں اور ان کا عوضہ مرطب کب انہوں نے پرائیم منسٹر کا عوضہ سنبھا رہا تھا تو ابراہیم چندری گھر جو ہے یہ سکس نمبر پر تھے 1957 سے لیکے 1957 میں ہی انہوں نے چھوڑ دی تھی پرائیم منسٹر کی سیٹ next میں ملک فیروز خان جو ہے ابراہیم چندری گھر کے بعد آئے ملک فیروز خان 1957 سے لیکے 1958 تک ساتھوے نمبر پر یہ پرائیم نیسٹر رہے ہیں پاکستان کے نورل امین کے بارے میں بھی انہوں نے پوچھا ہوا ہے کہ یہ کونسے نمبر پر جو ہے نورل امین رہے ہیں جو کہ 1971 سے لے کے 1971 میں ہی انہوں نے چھوڑ دی تھی پرائیم نیسٹر کے سیٹ تو یہ آٹھویں نمبر پر نورل امین پاکستان کے پرائیم نیسٹر رہے ہیں نائن نمبر پر ہیں جلیفکار علی بھٹو جو کہ نورل امین کے بعد آئے 1973 سے لے کے 1977 تک جلیفکار علی بھٹو صاحب 1973 سے لے کے 1977 تک نومے نمبر پر جو ہے پاکستان کے پرائیم نیسٹر رہے ہیں اور دسویں نمبر پر ہے محمد خان جنیجو جو کہ 1985 سے لے کے 1988 تک انہوں نے جو ہے پرائیم نیسٹر کا عوضہ سنبھالا تھا محمد خان جنیجو یا احم خان جنیجو 1985 سے لے کے 1988 تک 11 نمبر پر ہے ہمارے بے نظیر بھٹو صاحب 1988 سے لے کے 1990 تک انہوں نے بے نظیر بھٹو جو ہیں انہوں نے پرائیم نیسٹر کا عوضہ سنبھالا 12 نمبر پر نواز شریف صاحب ماشاء اللہ جو کہ رون لیگ سے تعلق رکھتے ہیں ابھی بھی اور نواز شریف صاحب جو کہ 1990 سے لے کے 1993 تک انہوں نے جو ہے پرائیم نیسٹر کا عوضہ سنبھالا تھا کس کے بعد بے نظیر بھٹو کے بعد 13 نمبر پر بے نظیر بھٹو پھر دوبارہ آئے 1993 سے لے کے 1996 تک پھر اس کے بعد دوبارہ نواز شریف صاحب آگے جو کہ انہوں نے 1997 سے لے کے 1999 تک پرائیم نیسٹر کا عوضہ سنبھالا 14 نمبر پر دوبارہ آئے 15 نمبر پر چودری زفر اللہ جمالی صاحب جو کہ 2002 سے لے کے 2004 تک انہوں نے پرائیم نیسٹر کا عوضہ سنبھالا 16 نمبر پر چودری شجاہت حسین صاحب صاحب تھے جو کہ 2004 سے لے کے 2004 میں ہی انہوں نے چھوڑ دیا تھا 17 نمبر پر شوکت عزیز صاحب ہیں جو کہ پرائیم نیسٹر رہے ہیں پاکستان کے 2004 سے لے کے 2007 تک شوکت عزیز صاحب سٹاروے نمبر پر اٹھاروے نمبر پر یوسف رضا گلانی صاحب رہے تھے جو کہ پرائیم نیسٹر 2008 سے لے کے 2012 میں انہوں نے چھوڑ دیا تھا ان کا پیریٹ کمپلیٹ ہو گیا تھا نیکسٹ ہے 19 نمبر پر راجہ پرویز شرف صاحب 2012 سے لے کے 2013 تک انہوں نے پرائیم نیسٹر کا عوضہ سنبھالا اور 20 نمبر پر نواز شریف صاحب پر دوبارہ آئے 2013 سے لے کے 2017 تک نواز شریف صاحب کا جو ہے تیسری دفعہ جو ہے وہ پرائیم نیسٹر پی این جو ہیں وہ سلیکٹ ہوئے تھے 2013 سے لے کے 2017 تک 21 نمبر پر شاہد خاکان عباسی صاحب جو کہ 2017 سے لے کے 2018 ایک سال کا تقریباً بنتا ہے ان کا پیریٹ اور یہ پرائیم نیسٹر کے عوضے پر پائے زیادہ شاہد خاکان عباسی صاحب اب جو ہیں پرائیم نیسٹر ہمارے عمران خواہ صاحب جو کہ 2018 سلیکٹ ہوئے ہیں اور آج 2020 ہے ابھی تک یہ پرائیم نیسٹر کے عوضے پر اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں تو اس طرح آپ سے پوچھا ہوتا ہے کہ 22 نمبر پر جو ہیں اب پرائیم نیسٹر کون ہے اور یہ کب سلیکٹ ہوئے 2018 میں اسی طرح آپ سے پوچھا ہوتا ہے کہ شاہد خاکان عباسی صاحب کا پیریٹ کون سا دا 2017 سترہ سے اٹھارہ اور یہ کونسے نمبر پر تھے 2021 نمبر پر تھے اور پرائیم نیسٹر عمران خان صاحب کو پوچھا ہوا ہوتا ہے کہ پرائیم نیسٹر عمران خان اب جو ہیں ہمارے پرائیم نیسٹر یہ کونسے نمبر پر ہیں 22 نمبر 22 نمبر پر سلیکٹ ہوئے ہیں اب اسی طرح کی questions آپ سے پوچھے ہوئے ہوتے ہیں PPSC, FPSC, NTSC یا کسی بھی exam میں یہ ایک لیسٹ ہی جو کہ میں نے سمجھا کافی important ہے کیونکہ اس ویسے کافی questions آپ کو پوچھے ہوئے ہوتے ہیں یہ current interface کے لیے آپ سے بھی important ہے اور journal knowledge کے لیے آپ سے بھی آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے پرائیم نیسٹر پاکستان کے کون کون سے رہے ہیں تو اگر ہم میری چینل پر نئے ہیں تو پلیسی سبسکرائب کریں لائک کریں کمنٹ کریں اور دوسرے کے ساتھ بھی شیئر کریں اپنا خیار رکھے گا اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں تاکہ ہرانے والی نیوی ویڈیو جو ہے وہ آپ کو مل سکے تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اور کے اللہ حافظ تینکس فور واشنگ پلیس سبسکرائب اس چینل پر مور ویڈیوز تینکیو